اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اگر بے وضوح ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا یہ پھر حضرت فرماتے ہیں ہمیشہ باوضوح رہنا اسلام کی سنت ہے باوضوح تو بڑا آمن میں رہتا ہے اللہ کریم ہمیں توفیق دے ہم سے رہا نہیں جاتا اے ذہن ہی نہیں ہوتا باوضو رہنے کا کوئی یعنی وجہ نہیں ہوتی صرف سستی بعض اوقات وجہ ہوتی ہے بعض اوقات نہیں ہوتی صرف سستی جس سے بھی بند پڑے کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ نوجوانوں کے لئے آسانی ہوتی ہے واقعی بولتا ہوں بوڑے جو ہوتے ہیں ان کے لئے دشواری ہوتی ہے آپ کو نہیں سمجھائے کہ بوڑے کو کیا دشواری ہوتی ہے اس کا وضوح جو ہے اس کے لئے سنبھالنا ایک چیلنج ہوتا ہے نوجوان کو کچھ بھی نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں چلتا گھنٹوں اس کا وضوح رہ سکتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جوانی میں جو عبادتوں کے مواقع ہیں ان میں ایک وضوح بھی ہے تو کبھی اس کو موقع ہے یہ وضوح جتنے گھنٹے سمال سکتا ہے سمال لیں جو آپ نے ابھی بیان فرمایا جو لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں کوئی کوئی اس کی ایک جیسے کہ یہ مدنی پھول کوئی اس کی مثال مثال جیسے اب آپ قیاسی یہ ہو سکتی ہے کہ خدا نہ خواستہ مطلب کہیں کوئی چھت گری دیوار گری دو تین منتیں بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے معلومات کرنے پتا ہو چلا گئے دو تین جو بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے باقی سب دھب گئے تو یہ باوضوح تھے اچھا اب جو دھب گئے وہ بے وضوح تھے یہ اس کی علامت نہیں ہے لیکن آپ نے پوچھا تو انیسپیکٹڈ سوال تھا یہ ذہن میا یا یہ باوضوح تھا اور اسکوٹر پر بیٹھ کر نکلیا گھر صحیح سلامت پہنچ گیا اور اس کو پتا نہیں چلا اور بے وضوح ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا مسئبت آتی اس پر کئی مسئبتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں ہم کو پتا تو نہیں جلتا ہے کہ یہ مسئبت آنی تھی وہ دور ہو گئی یا یہ سخت بیمار ہونا تھا اس نے لیکن چونکہ یہ آج سارا دن باوضو رہا تو بیماری اس کو نہیں آئی پھر جو وضو والا ہے اس کے لیے بہدارفین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ پاک اسے سات فضیلتوں سے مشرب فرمائے نمبر ایک ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں نمبر دو قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے نمبر تین اس کے اعزاء تصویح کریں اللہ کا ذکر کریں اسے تکبیر اولا فوت نہ ہو نمبر پانچ جب سوئے اللہ پاک کچھ فرشتے بھیجے کہ جنوں انسان اور جنات کے شر سے اس کی حفاظت کریں نمبر چھے سکرات موت موت کی سختیاں اس پر آسان ہوں نمبر سات جب تک باوضو ہو امانِ الہی میں رہے اللہ کی پناہ میں رہے پھر وضو جتنا دشوار ہو اتنا سواب زیادہ ہو سردی کرکڑاتی ہے اب تو دل نہیں کرتا اب کریں گے تو ڈبل سواب نزلا ہو گیا ہے وضو کو جی نہیں چاہتا سر دکھرا ہے بخار چڑھا ہوا ہے اب وضو کرے گا تو سواب زیادہ بلے گا موسیقى موسیقی موسیقی